ایک ایسا عجیب و غریب جانور جو قیامت کے قریب نمودار ہوگا اور اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی یہ جانور زمین پر کس طرح دھوڑتا پھرے گا اور کس طرح کی تباہی مچائے گا اور کفار و مومنین میں کیسے فرق کرے گا آج ہم اس ویڈیو میں اس جانور کے بارے میں بات کریں گے جسے دعوت الارض کا نام دیا جا ہے ناظرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا روٹیفکیشن آپ کو مصول ہو سکے اس دنیا کو جیسے اللہ پاک نے بنایا ہے بلکل اسی طرح ایک دن اس دنیا کو ختم بھی کریں گے جس روز دنیا ختم ہوگی اسے قیامت کہتے ہیں جو کہ بلکل یقینی دن ہوگا لیکن اس دن کے ظہور ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ لوگ توبہ کا دروازہ بد ہونے سے پہلے توبہ کر کے روز محشر اللہ پاک کے انعامات کے مستحق بن سکے ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک بڑی اور دوسری چھوٹی نشانیاں قرآن و حدیث میں قیامت کی بہت سی نشانیوں کا ذکر ہوا ہے جن میں سے بہت سی اب تک پوری ہو چکی ہیں لیکن بہت سی قیامت کے انتہائی قریب جاگر پوری ہوں گی انہیں نشانیوں میں سے ایک دامت العرض بھی ہے قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالی نے اس جانور کے بارے میں اشارت فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ داپت العرض چپائے کی صورت میں ہوگا جس کی لمبائی ساٹھ گز ہوگی اور بعض حضرات نے کہا کہ اس عجیب و خرکت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سر ہرن کی طرح سنگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوگی نیز اس کے نمدار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفحہ جو کعبہ کی مشرقی جانب باقیہ ہے یکا یک زلزلے سے پھڑ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا جس روح صورت مغرب سے تلو ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب و خرکت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مقربہ کا صفحہ پہاڑ پھٹے گا اور اس میں سے ایک عجیب و خرکت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کو پتھر سے نکالا تھا اسی طرح اپنی قدرت سے قیابت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیابت کی خبر دے گا یہ دعوت الارض مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے دعوت الارض کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا جس سے وہ موسلمانوں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور اس سے موسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اسی طرح اس کے دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ کافروں کے چہروں پر نشان لگائے گا اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی افتاب کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت لوگوں پر دعوتالعرض کا نکلنا اور ان سے اس کا بات کرنا ہے ان دونوں مذکورہ نشانیوں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے جلد ہی بعد دوسری ظاہر ہو جائے گی دعوتالعرض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس نے چھٹکانا نہ پا سکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا شیخ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خروج دعبہ کے وقت عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حکام منقطع ہو جائیں گے اور اس کے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا یعنی دعوتالعرض کے خروج کے بعد نہ تو کوئی توبہ کر سکے گا اور نہ ہی اسلام قبول کر پائے گا جو کافر ہوگا وہ کفر پر قائم رہے گا اور جو مومر ہوگا اسے اسلام پر موت آئے گی ناظرین مزید عصہ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں